یہ ویلیڈ پوائنٹ ہے باج صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری ڈپلومیسی جو ہے یہ اس کا فیلیر زیادہ ہے سیکیورٹی تو شاید ہمیں تو کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ملا کہ سیکیورٹی کی بارے میں کوئی ایسے کنسرنس تھے خود جو ہائی کمیشنر ہے ان کا آپ نے سونا ہونا کہا جی ویل فیر آف دہ جو پلیئر ہے اس کی وجہ سے ہم نے ان کو واپس بلایا تو اس کا مطلب ہے کہ ڈپلومیٹک کلی ہم تھوڑے سے وہ کیا شیرہ حادثہ ہو تو اس کے بعد جو حادثہ ہوتا ہے وہ اس پر ریاکشن پر ہوتا ہے ڈپلومیسی فیل ہو گئی مان لیا یہ وہ آئے تھے وہ ڈپلومیسی کامیاب تھی کسی نے تعلیم بجائی تھی سب نے بجائی ہم سب بڑی بات ہے یہ آ رہے تھے تو وہ ڈپلومیسی تھی نا بیکھو تھی ایک آنن فانن ایک واقعہ ہوا جس کے پیچھے ملک کے اندر کے دشمن ملک کے باہر کے دشمن ہمارا بڑا دشمن ان کیا رول ہے اور جو آج آپ کو پریس کانفرنس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا ہم سب نے سنی اس میں ای میلز کی گئی پلیئرز کو ڈرائیا گیا اور وہ پورا پلیٹفارم استعمال ہوا اور اگر ایسی کوئی ڈپلومیسی ناکام ہوتی تو وہ آتے نہ وہاں پریکٹس نہ کرتے وہ سرینہ میں ٹھہرتے نہ وہ اسلامباد کی سڑکوں بنا پھیرتے تو میرے خیال ہے یہ بڑی نامناسب بات ہے برکل درست پار ہم دھچکہ لگا ہے اس سے بہت کاری دو ہزار نو کے بعد ابھی پلیئرز آنا شروع ہیں درمیان میں تو دس سال جب ہماری پیپلز پارٹی اور نون کی اکومتی تھی تو کوئی کسی نے مو بھی نہیں کیا لیکن آج بڑی اچھی بات ہے میں ناز جب میں ساتھ بیٹھتی ہیں یہ اس چیز کو تو یہ کریڈٹ تھوڑا سا پچھلی حکومت کو بھی دے دیں کہ ان کی وجہ سے نجم سیٹھی صاحب کو بھی دے دیں تھوڑا سا کریڈٹ پہلے میں پوری بات کروں پر کریڈٹ جہاں تک کریڈٹ آیا کہ انہوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اچھی بات کی جس طرح نون لی مریم صاحبہ نے مزاک اڑایا جس طرح پاکستان کے دشمن خوش ہو رہے تھے وہ جو ٹویٹ کر رہے تھے سبز پاسپورٹ کو آج اللہ کا فضل ہے وہ جو کیا ہوتے جی ایس پی پلس یورپین یونین نے دے دیں آج اچھی خبر ہے اس کے علاوہ بڑے مشہور صافی ہیں جنہوں نے عمران خان کے رول کو جب یہ سارے فس گئے تھے نکالنے کی تعریفیں کی دنیا کے جتنے سیکیورٹی کے اور ان مختلف ملکوں کے جو آپ کے انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ یہاں آکے بیٹھ کے کریں آج انڈیا کو انڈیا کو مو گی کھانا پڑ رہی ہے سر اس میں حکوم اگر انٹیلیجنس چیف آئے یہاں پہ اور ہماری ایس ای کو انہوں نے تسلیم کر دی رہی ہے اس میں ہماری حکومت کا کیا اس ملک کے اداروں کو اس کی حکومت کو حکومتی اداروں کو اپریشیٹ کیا کریں پھر جب کوئی گڑھ بڑھ ہو تو اس کو تنقید بھی کیا کریں نا ایک دم سے ہماری ڈیپلومیسی ناکام ہوگی اس لیے کہ ٹیم یہاں بیٹھی بھی ہے اور ان کے گھروں کو ای میلز جا رہی ہیں کہ جی خدا نا خاصہ کو تھریٹ ہے اور وہ چلے جاتے ہیں انہوں نے غلط کیا اور اس کا جواب دیں گے ڈیپلومیسی یہ ہے کہ اس کا کاؤنٹر کیا ہے ایک unexpected ہوا ہے کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ toss سے پہلے چلے جائیں گے یہاں تک تو بات درست نہیں میں وہی کہتا ہوں اس طرح میرا نہیں خیال کہ ایک کوئی باعث پھر اس کے بعد چلے ہو گیا حادثے کے بعد میں کہا بڑا حادثہ یہ ہوا کہ لوگوں کا reaction کیا تھا مریم صاحبہ ایک ٹویٹ آتی ہے گیا جی سبز پاسپورٹ رول گیا یہ کوئی کرنے والی بات ہے پرائم نیسٹر نے بھی ایک دفعہ کہا تھا ریلو کٹے باہر والی ٹیموں کو کہنے دیا ریلو کٹے وہ کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا اس کو کوئی پرائم نیسٹر نہیں تھے وہ حادثہ نہیں ہوا تھا یہ حادثہ ہوا قوم رنجیدہ ہے قوم کے لیڈرز کا کام ہے کہ اپنے قوم کے ساتھ کھڑا ہونا کہ ہم ایک دہشت گردی کی جنگ لڑی ہم نے اسی ہزار بندہ مروایا اپنا ہم نے ڈیڑھ سو عرب ڈالر اپنا نقصان کیا دنیا کے سب کے سامنے کھڑے ہو کے گولیوں کھڑا نہیں ہوتا یا وہ امیچور ہے اور یا پھر میں یہ اس کو رسپانٹ کرنا چاہیے آپ لوگ وہ حبل وطنی کے سیٹیفکیٹ بیچتے ہیں تو آپ مجھے کہیں گے کہ میں وہ کیا ہوتا ہے غداری کا سیٹیفکیٹ بیچ رہا ہوں لیکن غداری اور حبل وطنی کے درمیان بھی گرائن ہوتی ہے وہ لفظ ایسا ہے میں بولنا نہیں چاہوں